موسیقی اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے اور قیمت کو مستقم کرنا ہے زخیرہ اندوزوں اور مسنوئی کلر پردہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا عمران خان کو عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اثر منلہ نے کہا بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ عدالتیں کمپرمائز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیراعظم کو ہنیف عباسی کی بطول معاون خصوصی تائناتی پر نظر سانی کا حکم حکومت کا نصرین جلیل کو گوونس سن بنانے کا فیصلہ سمری صدر مملکہ تاریف علوی کو ارسال گوونس سن کے لیے وسیع مختر نصرین جلیل اور آمیر خان کے نام دیئے گئے تھے جامعے کراچی دھما کا چینی باشندوں کی آخری اصومات کی ادائی کی میتے گولیبا شمشان گھار پہنچا دی گئیں وزیراعظم، ڈی جی رینجرز اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی حکومت کی آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرولیم سبسیدی ختم کرنے کی تیاریاں بجلی کی پی یونٹ پر دی گئے سبسیدی بھی ختم کیے جانے کا امکان پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 18 مئی سے شروع ہوں گے تاتیلات کے بعد معمول کے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹوک ایکسٹینج میں بہترین مندی ریکارڈ کی جا رہی ہے ہنڈر انڈیکس چواریس ہزار پوائنٹس کی سطح سے نیچے گر گیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بھی ایک کے بعد اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں چار روی ہوتا ہے چار رویتا ہے چار روی گرنی دویو بڑی او درانی دویو زی بہترین خبری قیمت شاید چار رویگ گرنی دویو بڑی او درانی دویو بیشتر او کامل سمپل اور سکویکی کلین پلاسٹک فری بیو دیگریڈا بل پاکیجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امازان کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں چینی کا زخیرہ اور قیمت مستقم رکھنے کے لیے اس کی ایکسپورٹ پر پابنتی لگا تھی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے قیمت کو مستحکم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پر پابندی کے ساتھ اس مگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کا بھی حکم دے دیا ہے زخیرہ اندوزوں ناجائز منافع خوروں اور مسنوی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا وزیراعظم کا اپنے احکامات میں مطالقہ اداروں سے کہنا تھا کہ انہیں موثر عمل درامت سے مسلسل آگاہ کیا جائے غفلت اور کوتاہی ہوئی تو مطالقہ افسر اور عملہ ذمہ دار ٹھہرے گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولہ نے درخواست پر سمات کے دوران ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئی کا شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں کیا عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولہ نے ہنیفہ باسی کو وزیراعظم کا معاون خصوصی بنانے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں سابق وزیراعظم داخلہ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے شیخ رشید کو روسترم پر بلایا اور کہا کہ جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے کیا آپ اور آپ کے اتحادی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے اگر عمران خان کا اعتماد نہیں ہے تو بطور چیف جسٹس میں موزت کر کے کسی اور عدالت میں کیس بھیج دیتا ہوں جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں دوہزار چودہ میں رات گیارہ بجے پی ٹی آئی ورکرز جو حراست میں تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا چیف جسٹس نے شیخ رشید سے مقالمہ کیا کہ آپ چیرمن تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم نہیں سنتے عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں اس عدالت میں لاپتہ افراد بلوچ سٹوڈنٹس کے کیسز ہیں عوام کا اعتماد خراف نہ کریں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی وزیر آزم کے معاملے خصوصی حانیف عباسی کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر آزم شہباز شریف کو حانیف عباسی کی بطار معاملے خصوصی تائیناتی پر نظر سانی کا حکم دے دیا ہے حکومت کا نصرین جلیل کو گورنر سن بنانے کا فیصلہ وزیر آزم نے ایم کئی ایم کی رحمہ کو گورنر سن تائینات کرنے کی اسمبلی صدر کو ارسال کرتی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں حکومت نے ایم کئی ایم پاکستان کی نصرین جلیل کو گورنر سن بنانے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایم کئی ایم پاکستان کی جانب سے وزیر آزم شہباز شریف کو گورنر سن کے لیے وسیم اختر نصرین جلیل اور عامل خان کے ناہ دیئے تھے اور حکومت نے اب ایم کئی ایم کی نصرین جلیل کو گورنر سن بنانے صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کر دی گئی ہے چند روز قبل وفاقی حکومت نے گورنر سن کے لیے ایم کی ایم پاکستان سے نہ مانگے تھے جس کے جواب میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے گورنر سن کے لیے پانچ نام تجویز کیے جن افراد کے نام بھیجے گئے ہیں ان میں رہنما ایم کی ایم نصرین جلیل عامر خان عامر چشتی وسیم اختر اور کشور زہرہ شامل تھے جامعہ کراچی دھماکے میں جامعہ حق ہونے والے چینی باشندوں کی آخری رسومات کی ادائی کے لیے لاشے گولی مار شمشان گھر پہنچاتی گئیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی یونیورسٹی خودکش دھماکے میں جامعہ حق ہونے والے چینی باشندوں کی لاشوں کو تابوت میں رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ روانہ کر دیا گیا اس موقع پر پلاہی ادارے کے دفتر میں بی ڈی ایس نے چیکنگ کی اور سرد خانے کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جس کے بعد آخری رسومات کے لیے چینی باشندوں کی لاشیں گولی مار شمشان گھر پہنچا دی گئیں حکومت پاکستان کی جانب سے آخری رسومات کا بندوبست کیا گیا ہے گولی مار شمشان گھر پر آخری رسومات کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں وزیر اعلی سن ڈی جی رینجرز چیف سیکریٹری سن چینی کانسر جرنل اور دیگر عالی حکام آخری رسومات میں شرکت کی آئی جی سن اور ڈی سی ساؤ بھی شمشان گھر پہنچ گئے ترجمان جامع کراچی کے مطابق گھماکے میں کنفیوشس انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہوان گیوپنگ سمیت خواتین اساتزہ ڈنگ میوپنگ اور چن سا ہلاک ہوئی جبکہ ایک پاکستانی ڈرائیور خالد بھی مرنے والوں میں شامل تھے حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر سبسیڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران سبسیڈی ختم کرنے کا پلان پیش ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرولی مسنوات پر سبسیڈی ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے مزارت خزانہ رمہ ہفتے کے دوران سبسیڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بجلی کے پی یونٹ پر دی گئی سبسیڈی بھی ختم کیے جانے کا انکان ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران سبسیڈی ختم کرنے کا پلان پیش ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات اٹھارہ مای سے شروع ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اتر میں دس روز تک مذاکرات جاری رہیں گے مذاکرات میں آئندہ بجٹ تجاویز زیرے خور آئیں گی حکومت اس وقت پیٹرولی مصنوعات پر پیسٹھ ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے جس میں پیٹرول پر اکیس ارب روپے اور ڈیزل پر چوالیس ارب روپے کی سبسیڈی شامل ہے پیٹرولی مصنوعات پر سبسیڈی مرحلہ وار ختم کیے جانے کا امکان ہے پیٹرولی مصنوعات اور بجلی پر سبسیڈی ختم ہونے سے مہنگائی کی شرعہ بڑھنے کا امکان ہے تاعتلات کے بعد معمول کے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بترین مندی ریکارڈ کی جا رہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس جو والیس ہزار پوائنٹس کی سطح سے نیچے گر گیا وزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہزار پانس سو نواسی پوائنٹس ہی کمی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس تین اشاریہ ارسٹھ پیست گر گیا ہنڈرڈ انڈیکس تیتالیس ہزار دو سو اکیہون پوائنٹس پر پہنچ گیا دوسری جانب انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے بارہ پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو ستاسی روپے پچھتر پیسے پر فروخت ہو رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ایک روپے پچاس پیسے اضافہ کے بعد ایک سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے پر فروخت ہوا ڈالر کی قیمت میں بھی چارانے پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر ایک سو چھاسی روپے تیرے سٹھ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی فروخت ایک سو ستاسی روپے پچاس پیسے میں جاری رہی ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہیں ٹاک ٹی وی موسیقا